قال نعم فیرون بولا ہاں وَإِنَّكُمْ اِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے تمہیں درباری بنایا جائے گا تمہیں خاص اعزاز دیے جائیں گے سب سے پہلے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی سب سے بعد تک دربار میں رہو گے اس کے بعد جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرص کیا کہ کیا حضرت پہلے اپنا اصار ڈالیں گے یا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنا سامان سہر ڈالیں بعد مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے عدب کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اجازت دیں تو ہم اپنا سامان ڈالیں اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت ہی نے عطا فرمائی اور اسی عدب کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ موسیٰ نے ان سے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے تاکہ تم اس کا انجام دیکھ لو فَأَلْقَوْوا حِبَالَهُمْ وَعِسِيَّهُمْ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالیں وَقَالُوا اَرْبُلِي بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ فِرَان کی عزت کی قسم اِنَّا لَنَّحْنُ الْغَالِبُونَ بے شک ہماری ہی جیت ہے انہیں اپنے غلبے کا اتمنان تھا کیونکہ جادو کے عامال میں جو انتہا کے عمل تھے یہ ان کو کام میں لائے تھے یعنی سب سے بڑا جادو لے کر آئے تھے اور یقین کامل رکھتے تھے کہ اب کوئی جادو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا فَأَلْقَوْ مُوسَى عَصَاهُمْ تو موسیٰ نے اپنا اثار ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَعْفِقُونَ جب ہی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے جادو کے ذریعے سے بنائی تھی یعنی ان کی رسیاں اور لاتھیاں جو جادو سے ازدہے بن کر دوڑتے نظر آ رکھے تھے تین سو اونٹوں پر یہ جادو گر رسیاں اور لاتھیاں لے کر آئے تھے اور میدان میں انہوں نے پھیلا دیا تھا لوگ کی آنکھوں پر جادو کیا تھا لوگ یہ سمجھیں کہ یہ سامھ ہیں ازدہے ہیں جو میدان میں دوڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا ازدہہ بن کر ان سب رسیوں اور لاتھیوں کو نگل گیا پھر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں ہاتھ مبارک میں لیا تو وہ مثل سابق اصا تھا یعنی لاتھی دوبارہ بن گیا جب جادو گر انہیں یہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے اب سجے میں گرے جادو گر قَالُوا وَبُلِي آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہاں کا رب ہے رب موسیٰ و حارون جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے قَالَا فِرْعَونَ بُولَا آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آزَنَ لَكُمْ کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں فیرون کہنے لگا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں اسی لئے وہ تم سے بڑھ گئے اور تم سب نے مل کر منصوبہ بنایا تم اس لئے آئے کہ تاکہ تم مقابلہ کرو اور تمہارا استاد جیت جائے اور پھر تم جادو کے ذریعے ہم پر حکومت کرو اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا فَلَسَوْفَتَعْلَمُونَا تو ضرور ان قریب تم جان جاؤگے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہارا حشر کیا ہوتا ہے یہ فیرون نے دھمکی دی لَأُقَتِّعَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوں گا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اور تم سب کو سولی دوں گا اس سے مقصود یہ تھا کہ عام مخلوق در جائے اور جادوگروں کو دیکھ کر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں فیرون کو خوف تاری ہوا کہ جادوگر ایمان لے آئے اب ان کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی ایمان لے آئیں گے اس لئے میں جادوگروں کو سخت سزا دوں تاکہ لوگ در جائیں اور کوئی ایمان نہ لائے اس نے دھمکی یہ دی کہ میں ایک طرف کا ہاتھ کٹوں گا یعنی سیدھا ہاتھ کندے سے کٹوں گا اور الٹا پاؤں تمہاری ران سے کٹوں گا اور پھر تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا بڑے بڑے کیل تمہارے جسموں میں گار دوں گا اور تمہیں خجور کے تنے پر لٹکا دوں گا موسیقی